اسلام علیکم دوستو کیا ہر چالیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں کامیاب کرے آج کا علاقہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی سرپرائزز ہیں اس میں آپ کے لئے آپ اس میں کافی کچھ نئی چیزیں دیکھیں گے آپ کو اس میں کافی بہت اچھے اچھے سرپرائزز ملیں گے تو سرپرائزز کے لئے آپ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں بہت ہی پیارا سا موسم ہے بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہے ماشاءاللہ سے یہ چھوٹے سی ایک ندیب ہے جہاں پر پانی وغیرہ آیا ہوا ہے پیور دیہات ہے پیور ویڈیج ہے ایدرین گاؤں ہے یہ جو ہے راجنپور کا ایک گاؤں ہے یہاں پر دیکھیں عموماً جو روٹین ہوتی ہے کسیوں کے ساتھ کھالوں کے ساتھ گائیں بہت سے بندی ہوتی ہے یہاں پر اسی طرح سے بندی ہوئی ہے موسم بہت پیارا تھا بہت ہی زیادہ بہت ہی تیز آندھی اور ہوا چل رہی تھی آندھی سے کم اور طوفان سے کم اور آندھی سے تھوڑی سی زیادہ جو یہاں پر ہوا چل رہی تھی بہت ہی پیارا محول ہے یہاں پر لوگوں نے اپنے جانورز کو جو انہوں نے مویشی پالے ہوئے ہیں ان کو جو ہے جیسے وہ سیر کرانے ہوئے ہیں ان کے کھانے ملانے کے لیے ان کو چرانے آئے ہوئے ہیں چروہ آس پاس کھوم رہا ہے اس کو کیونکہ یہ جو جانور ہے بہتی پیارا جانور ہوتا ہے اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے اور اس کو جو آدھا ڈال دی جاتی ہو اسی طرح سے اس کو ایڈاب کرتا ہے یہ راجنپور کے اندر ترک کالونی کے مجھ سے دیکھ گاؤں ہے اور بہتی پیارا گاؤں ہے بہتی پیارا سادھی ہاتھ ہے بہتی پیارا بھی رہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے جانور یہاں پر جو ہے گھوم پھر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور یہ بچے دو ہیں بہتی پیارا محول بنایا ہوا ہے یہ بہتی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اس منظر کو نہر رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں جب یہاں پر فلڈ وغیرہ آتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے اس ایریا میں راجنپور کا یہ ایلیا بلکل سیف اور سیکیور ہوتا ہے حالانکہ اس کے بلکل قریب ہی دو تین کلومیٹر کے فاطلی پر بہت بڑی نہر ہے جو کہ اس کو تباہ کر سکتی ہے لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا اللہ کا حکم کی بات ہے اور یہ جو بچے ہیں یہ انجوائے کر رہے ہیں ہماری گاڑی کو انہوں نے جب دیکھا تو بہتی حیران ہو گئے بہتی خوش ہو گئے اور بھنگڑے ڈالنے لگے جھومنے لگے تو ان میں سے ایک جو ہے ان میں سے کچھ لوگ جو میرا دل کا راہ تھا کہ ایک چھوٹا سا ان کے لیے سونک ہو جائے کہ ٹپ 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 کا آنکھ سے آنسو پھر بھی نہ ملنے کو آیا تُو گیرا جو زمین پہ وہ یہ میرا آنسو تھا جسے تُو نے سمجھا کوئی اور نہیں تھا پاگل تھا میں جو تیرے لیے بیٹھا تھا دھڑکا جو دل میرا تیرے لیے دھک 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 صدمہ ہے مجھے پھر یار تیرے جانے کا تو میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی نئی اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو بچے دیکھیں بہت زیادہ ہوا بہت پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے اور سکولوں میں آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹیاں ہو چکی ہیں اور یہ بچے اپنی چھوٹیاں انجوائی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کیکر کا دراخت ہے اس کے نیچے ایک ڈوگی جو ہے وہ تھنڈی تھنڈی ہواوں کے مزے دے رہا ہے بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دراختوں کے پتے دراخت بہتی اچھی طرح سے ہل رہے ہیں یہاں پر ایک بہترین اور پیارا سا محول ہے دیہات کے اندر اور اس گاؤں کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ بہت زیادہ یہاں پر کھجوروں کی درخت بہتی زیادہ ہیں اور یہ لوگ جو ہے کھجوریں بھی بلکل جو ہی جن کی ہائٹ ہیں وہ بہت کم ہے آگے آپ کے لئے بہتی اچھا سرپرائز ہے اس کے اندر آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ اس سرپرائز کو جب دیکھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا آپ کے لئے بہتی بیاری ویڈیو ہے اس ویلوگ کے اندر اور یہ دیکھیں بلکل صاف اور دروتادہ فریش ویجیٹیبلز انہوں نے کاش کی ہوئی ہیں اور یہ آلموسٹ بلکل پکانے کے لئے تیار ہیں یہ فصل بلکل تیار ہو چکی ہے اور یہ پپل کا سامنے آپ درخت دیکھ رہے ہیں اور لوگوں نے یہاں پر جو ہے سولر پریٹس لگائی ہوئی ہیں اور یہاں پر بجلی وغیرہ کا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا پہلے لوگ اب یہاں زمینوں کو سراب کرنے کے لئے وہ ایک پیٹر انجن لے کر آتے تھے جس کو چلانا بڑا مشکل اور محال ہوتا تھا اور اس میں ڈیزل جو ہے بہت کاسٹلی پڑتا تھا لیکن اب یہاں پر زمیداروں کو زمیدار بہت ہی زیادہ چلاک اور ماشاءاللہ ذہین ہو گئے ہیں وہ سولر پلیٹس لے والے اپنے ٹیوبل لگا رہے ہیں اور بلکل فری پہلی بار جب وہ ریڈ بھار دیتے ہیں دوست کے بعد وہ فری بلکل بیجنی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ٹیوبل پہ لگا کر وہ اس سے بہت ہی مزے لے رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں ایک پیور سا گاؤں ہے جہاں پر بابا جی نے اپنی بیٹھک بنائی ہوئی ہے یہاں پر انہوں نے اپنے لئے اچھے سے پیارے سے جانور رکھے ہوئے ہیں اور ان کا دودھ وہ نکال کر اس کو بیچتے بھی ہیں اور خود بھی استعمال کرتے ہیں اور پروٹین حاصل کرتے ہیں تو دوستو جو یہاں ادھر کا محول ہوتا ہے دیہات کا محول بہتی پیارا سا محول ہوتا ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو ہولڈیج ہو چکے ہیں جو بزرگ ہو چکے ہیں وہ آ کر یہاں پر انجوائے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہتی پیاری گائیں ماشاءاللہ سے ٹھنڈی ہوا سے لطف اندود ہو رہی ہے اور کمال کا یہ سین ہے بابا جی نے برکل دیسی محول بنایا ہوا ہے ساتھ پانی کا ایک جگ بھر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس پانی کو وہ بہت زیادہ جو ہے جب ان کو بیاس لگتی ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت پیارے پیارے جو ہے گائیں بچے دی ہوئے اور بچے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک بچہ جو ہے وائٹ کلر کا ہے اور بہت خوبصورت کلر ہے وائٹ کلر بہت زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اٹھریکٹیف کلر ہوتا ہے اور اس میں سامنے آپ یہ دیکھیں کہ اس ویلیج کے اندر جو ہے بہت ہی زیادہ خجوروں کے دراخت ہیں اور جو یہ کیکر کے دراخت بہت ہی زور شور سے ہل رہے ہیں بہت ہی تیز ہوا چال رہی ہے اور بہت ہی تھنڈا محول ہے شہر کے اندر آپ پلوشن بغیرہ کی وجہ سے آپ بہت ہی بیجین رہتے ہیں لیکن میں ادھر جیسے ہی ادھر پہنچا ہوں تو یہاں پر چار پائیں لگی ہوئی تھی میں بیٹھا ہوں تو یہاں پر مجھے بہت ہی پیاری نیند آگیا اور یہ دیکھیں سامنے چھوٹی چھوٹی خجوروں کے دراخت ہیں تو بندہ جو ہے جو بچہ ہوتا ہے چار فٹ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ایزی لی اس کو خجوروں کو خود چون سکتا ہے خجوریں جو ہے موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے دسے پندرہ دن اوپر چلا گئی چلی گئی ہیں پنجاب کے اندر تو دسے پندرہ دن بعد انشاءاللہ یہ خجوریں بالکل تیار ہوں گی اور خجوروں کا دراخت ان کے جو پتے ہیں لیلہاتی جن کو ہم سرائی کی میں چھڑیاں کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ اس کے جو ہیں وہ پتے جو ہیں بہت اچھے طریقے سے ہل رہے ہیں بہت زور اور شور سے ہل رہے ہیں اور بہت خوصورت منظر پیش کر رہے ہیں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو وائرل کر دیا کریں اور اپنے بہترین اور قیمتی آرہ سے اپینین سے مجھے آگاہ کر دیا کریں مجھے بتا دیا کریں کوئی مسٹیک اگر ہو تو اس میں بھی آپ مجھے قائد کر سکتے ہیں مجھے آپ اپنی وی لاگ جو ہے وی یوٹیوب فیملی کا سجیشن کا مجھے انتظار رہے گا اور میں آپ کوشش کروں گا کہ آپ کے جو جوابات ہیں آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کا آپ کو اچھے طریقے سے جواب دے سکوں آپ کو قائد کر سکوں اور جو گاؤں پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر جس گاؤں میں میں موجود تھا میں جا رہا تھا میں یہ واپس اب واپس جا رہا ہوں اور اس کی سرکیں ابھی آپ اس کا جو ویو ہے ابھی آپ اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں کچھ ویو مس ہو گئے تھے تو یہ ویو پھر میں نے اگین آپ کے لیے اور بہت پیارے اور اٹریکٹیف ویو میں آپ کے لیے دوبارہ لے کر آئے ہیں اور یہ میرا واپسی کا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں واپس جا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ کے اندر وہ والی سامنے پیپل کا درافت تھا تو ابھی میں واپسی جا رہا ہوں میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو واپسی کا جو سفر ہے وہ بھی دکھایا جائے اور آپ کو جو لیفٹ سائٹ ہے وہ بھی دکھائی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتی پیارہ اور خوبصورت منظر ہے یہاں پر اور جو ہے یہاں پر بچے بہتی زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں بچوں نے یہاں دیہات کے جو بچے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو سامان آیا ہوا ہے لوڈر کے اوپر ہم جلدی جلدی سے اس کو اتار کر مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ایک اچھا سا پنڈال یہاں پر سجا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جلدی کرسی ختم ہونے والی ہیں جلدی جلدی بچوں آپ ان کرسیوں کو پکڑو اور ان کرسیوں کو لے آؤ ان کو بچھاتے ہیں ہم اور بہتی کمال کا اور قیمتی سین ہے بہتی پیارا سین ہے بہتی پیارا منظر ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ میرا ابھی ذیلاغ کا جو حال موسٹ انڈ ہونے والا ہے تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے میرے ملک کے اندر خوشحالی رہے اور آئے اور ہمیشہ قائم دائم رہے اور جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو مزد ترقی دے ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کے پیرنٹس کو اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور اس ابھی لاسٹ میں جو ہے ایک آبشار کی طرح آپ پانی دیکھیں گے اور بہتی پیارا صحیح محول ہوگا تو اس دعا کے ساتھ